کراچی میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری 2023 کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا سندھ حکومت کی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد آئی جی سندھ اور چیف سیکیٹری سندھ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت وزیر آزم شہباز شریف سے وزیر دفعہ خاجہ آصف کی ملاقات فوج میں اہم تیناتیوں سے متعلق مشاورت آمدن سے زائد اساسوں کا کیس وزیر خزانہ اساقڈار کو ریلیف مل گیا اتصاب عدالت کا اساقڈار کے خلاف کاروائی ختم کرنے کا حکم آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس نیپ کو واپس کر دیا گیا میں جو عمران خان صاحب کی حالت دیکھ رہا ہوں تو پہلے کسی ڈاکٹر سے ملواتا ہوں تو اس کے بعد کسی اسٹیبلشمنٹ والے سے ملوائیں گے عمران خان پہلے کسی اچھے ڈاکٹر کو مل لیں پھر ہم انہیں اسٹیبلشمنٹ والوں سے ملا دیں گے گورننسن کامران ٹیسوری کا چیئرمن تیریکن صاف ورطنز پریس کانفرنس سے بولے کہ کل کسی دوست نے عمران خان کی ملاقات کروانی کی خواہش کا اظہار کیا تھا ڈیفینس میں فائرنگ سے پولس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج دہشتگردی قتل اور پولس مقابلے کی دفعات شامل پولس کے مطابق ملزم سویڈش ناشنل ہے اس کے والد سابق ڈیپیٹی کمیشنر ہیں ملزم نشک آدھی ہے ملزم لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے جاری ہیں ڈیفینس فائرنگ میں قتل ہونے والے اہلکار کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر ادا کی جائے گی مقتول کے گھر پر سوکہ سمہ عبد الرحمن شاہین فورس میں تائینات تھا تعلق بنیر سے تھا اور اگلے ماہ شادی تیہ تھی کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس لوٹ شیڈنگ عوام پریشان گلچن اقبال، نورد کراچی، سولجر بازار، کورنگی اور فیڈرل بی ایریا شامل شہری لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور موسیقی